اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چکن سپریم پیزا بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی اسے ہم وداو ٹوون بنانے والے ہیں وہ بھی پتیلے میں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے آپ ازیلی اسے گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی یمی بنے گا یہ پیزا آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں ایف یو لائک مائی ریسیپی سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس تا بیل آئیکن ایک جب بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم چکن کو مائرینیٹ کریں گے چکن چاہیے میں 250 گرام بونلیس چکن لیا ہے ہارٹ چیلی ساوس ہے 1 تیبل اسپون مسترڈ پیسٹ 1 تیبل اسپون سویا ساوس 1 تیبل اسپون سیرکہ 1 تیبل اسپون نمک 1 تیبل اسپون لیسر نظر کا پیسٹ 1 تیبل اسپون کٹی ہوئی لائل میرچ 1 تی سپون کالی میرچ کا پاوڈر 1 تی سپون لائل میرچ کا پاوڈر 1 تی سپون اب میرینیشن سٹارٹ کرتے ہیں چکن میں لیسر نظر کا پیسٹ سویا ساوس سرکہ میں نے ایٹ کر دیا ہے ساتھ اس میں ہارٹ چیلی ساوس چیلی فلیکس بلیک پیپر پاوڈر لائل میرچ کا پاوڈر نمک شامل کر دیا اور مستر پیسٹ ڈال رہے ہیں مستر پیسٹ نہ ہو تو آپ مستر پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو اسکیپ بھی کر سکتے ہیں آپ اسے اچھے سے مکس کریں گے اور جب سب مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں تو اسے اب ہم میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اور جب تک ہم اپنی ڈو پریپیائر کریں گے جب تک یہ میرینیٹ کر کے ہم اسے فریچ میں رکھ دیتے ہیں ڈو کے لیے ہمیں دو کپ مہدہ چاہیے آل پرپس فلار اس میں ون ٹی سپون شگر ایٹ کی ہے ون ٹی سپون انسٹنٹ ایسٹ ہے ون ٹی سپون سال ڈالا ہے میں نے دو ٹی بل سپون آئل لیا ہے ون فورت کپ دودھ کا لیا ہے میں نے یہ روم ٹیمپریٹر پہ ہے ملک آپ اسے اچھے سے کسی بھی سپیچولا سے آپ مکس کر لیں کیونکہ اس پوائنٹ پہ یہ اچھی پکتا ہے ہاتھوں میں تو آپ ہینڈز اپنے ابھی یوز نہ کریں 3-4 کپ لپ وارم وارٹر مطلب نیم گرم پانی میں نے ڈالا ہے اس میں اس سے جو ہے ایس جو ہے جلدی ایکٹیو ہو جائے گا اور اس طرح سب چیزیں مکس ہو گئیں پہلے یہ 1-5 کپ ڈالا تھا پھر تھوڑا سا اور میں نے ڈالا ہے تو یہ ٹوٹل 3-4 کپ بلکل پرفیکٹ ہے کیونکہ ہم نے اس میں ملک بھی ڈالا ہے تو ہمیں آہستہ آہستہ ہی پانی ڈالنا ہے تو اس لیے پہلے آدھا کپ ڈالیں اور پھر تھوڑا سا اب اسے اچھے سے گوندیں اور جس کپ سے آپ نے میدہ لیا ہے اسی کپ سے آپ وارٹر لیں اسی سے میجر کریں تو کونٹیٹی بلکل صحیح رہے گی اور پرفیکٹ لی آپ کی دو پریپیر ہو جائے گی اب اسے ہمیں دس منٹ تک تک کی ریبن گوندنا ہے اچھے سے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اگر آپ کے پاس مشین ہے تو ویلنٹ گوڈ اس سے تو بہت ہی ایزی لی ہو جائے گا ورنہ آپ کو ہاتھ سے تو تھوڑی میند کرنی پڑے گی دس منٹ تک ابھی جو ہے میں آٹک گوند رہی ہوں ابھی پانچ منٹ ہو گئے ہیں آٹک گوندتے ہوئے مجھے اس کا تو میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں آپ اس کا تھوڑا پھٹا پھٹا ٹیکسچر ہے ابھی سمودھ نہیں ہوئے تو میں مزید اس کو پانچ منٹ تک گوند دوں گی اور پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کا ریزلٹ کیسا آیا ہے جتنی سمودھ اچھی ڈو بنے گی اتنا ہی اچھا پیزا کی بریٹ بنے گی اب دیکھیں کتنا سمودھ ڈو بنائے ہمارا بلکل سوفٹ اور سمودھ ہے بلکل کئی سے پھٹ نہیں رہا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اب اس کو دو ایکول پارٹس میں میں نے ڈیوائٹ کر لیا ہے دو پیزا بنیں گے اس میں ریگولر سائز کے اس کا پیڑے میں میں نے جو ہے اب اس کو بڑا کر لیتی ہوں فنگر ٹپ سے تھوڑا اور پھر اب اس کو بیل لیتے ہیں روٹی کو بلکل ایوین آپ نے بیلنا ہے موٹا پتلا کہیں سے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے اور ہمارا پین جو ہے نائن انچز کا ہے تو اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہم بیلیں گے روٹی وہ میں بتاتی ہوں کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں پین کو میں نے گریز کر لیا ہے نائن انچز کا پین ہے اس کے ایجز میں اچھے سے آئل لگایا ہے ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون آئل میں نے لگایا ہے اس میں کم آئل نہیں لگانا ہے آپ کو تھوڑا لگانا ہے کیونکہ جب بریٹ پکے گی تو اس کو آئل کی تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے تو اب یہ دیکھیں میں اس میں بریٹ جو ہے اپنی ڈو جو ہے پیزا کی وہ ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں ایک ایک انچ جو ہے وہ چھوٹا ہے پین سے اور یہ دیکھیں اتنا آئل تا کہ یہ ایزیلی اس طرح سے موو ہو رہی ہے پین سے چھوٹی ڈو اس لیے رکھی ہو کیونکہ یہ رائز ہوگی تو پورے یہ اس میں جو ہے پین میں آرام سے آ جائے گی اب اسے کور کر کے کسی گرم جگہ پہ یا روم ٹیمپریچر پہ آپ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے راکھتے ہیں جب تک ہم اپنا چکن پریپیار کرتے ہیں پین میں دو ٹیبل سپون آئل لیا ہے میں نے ساتھ اس میں میری نٹ کیا ہوا چکن ڈال دیا ہے اب اس کو میڈیم ہائی فلیم پہ آپ نے فرائے کرنا ہے چکن جو ہے وہ ایزیلی چھے سے سات منٹ میں آرام سے پک جائے گا اور یہ چکن جو ہے یہ آگر بوٹی تھوڑی بڑی ہے تو آپ اس کو چھوٹی کر لیں تقریبن جو ہے چکن گل چکا ہے تھوڑا سا مسالہ اس کا ڈرائے ہو جائے اور پانچ چھے منٹ ہو چکے ہیں ہم ہم اسے بال میں نکال لیتے ہیں موچریلا چیز ہے میرے پاس شیٹ کیوی ون کپ پیزا سوس ہے پیپرونی ہے بلیک آلیوز زیتون مشرومز لیے ہیں میں نے پیاز لیے جولین کٹ میں شملا مرچ لیے یہ بھی جولین کٹ میں ایک عدد ہے یہ بھی اور پیاز بھی ایک ہی تھا اب جو ہے یہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہے یہ رائز ہو گئی ہے ہماری ڈو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ شیٹ اتار کے یہ دیکھیں یہ میں نے اس لیے کیا اس طرح سے کیونکہ اگر میں پہلے جو ہے رائز ہونے کے لیے رکھ دیتی ڈو کو جس طرح سے لوگ کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے بیلتی روٹی اور پھر رکھتی تو یہ رائز تو ہوتا نہیں پھر دوبارہ فلیٹ ہو جاتا تو اس لیے یہ میں نے رکھ دیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے جو ہے ہماری جو پیزا کی ٹاپنگ ہے وہ بہت اچھے سے ہو جاتی ہے تو اب میں اس پہ پیزا ساؤس لگا رہی ہوں پیزا ساؤس آپ نے اس طرح سے لگانی ایک جگہ پہ نہیں کرنی اگر آپ ایک جگہ پہ کریں گے نہ لگائیں گے تو دو جو ہے وہ ہمارا بیٹ جائے گا سیٹل ڈاون ہو جائے گا تو ہمیں دو کو رائز ہی رکھنا ہے تو یہ اچھے سے evenly distribute ہو گیا اور بہت ہلکے ہاتھ سے آپ کو کرنا ہے اب اس میں تھوڑی سی چیز لگائیں گے باقی جو ہے ہم ٹاپ پہ باد میں بھی لگائیں گے پیپرونی ہی لگا دیتے ہیں اس میں ہارٹ سائس آئے ہیں پیپرونی کے اور چکن ایٹ کریں جو ہم نے پرپیر کر کے رکھا ہوا تھا پہلے سے ہی اب شملا ویچ ایٹ کر دیئے میں نے اس میں اور پیاس بھی ساتھ ہی اس میں مشروبز ایٹ کر دیئے ہیں اور چیز ایٹ کریں گے اس میں اب میں اس میں بلیک آلیفز ایٹ کر رہی ہوں اب یہ دیکھیں رنگ ہٹا لیا میں نے دیکھیں کتنے اچھے سے بلکل سرکولر شیپ میں زبردست سی ٹاپنگ ہو گئی ہے پتیلوں کو میں نے پری ہٹ کر لیا دس منٹ تک اب جالی سٹینڈ رکھ کے میں یہ رکھ رہی ہوں اور اسے کور کر کے ہمیں پہلے پانچ منٹ تک مجھے میڈیم ہائی فلیم پہ پکانا ہے اور پھر تیس منٹ تک میڈیم لو فلیم پہ اگر آپ بیک کرنا چاہتے ہیں تو ٹو ہنڈر ڈگری سینٹی گریٹ پہ پیپٹین منٹ تک آپ کو بیک کرنا ہے پری ہٹیڈ آون میں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ پیزا جو ہے ہمارا ریڈی ہے جو ہم نے پتیلے میں بنایا تھا اب ہم اسے نکال لیتے ہیں دو پیزا بنیں گے اس کے جتنے بھی میں نے انگریڈینٹس آپ کو بتائیں وہ دو پیزا کے لیے ہیں 9 انچز کا یہ پیزا بنائے اب اسے کٹر سے ہم سلائس کر لیتے ہیں اس کے چکن سپریم پیزا ریڈی ہے امید ہے آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹ کریں